السلام علیکم اور ہیلو ایوریون بلکم ٹو دا کرکنگ آپ کا فیورٹ چینل اور ایک بڑی کامیابی کے ساتھ خبر نہیں بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے اسی چینل کے اوپر آپ کے فیورٹ چینل کے اوپر دس دن پہلے گیارہ روز پہلے ہم نے ایک خبر شیئر کی تھی وہ اب کنفرم ہو چکی ہے پی سی بی چیرمنشپ تو وہ جو میزیکل کھیل چھوڑا تھا چیر کا تو وہ ختم ہو گیا ہے اس دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں اور رات گئے نجم سیٹھی نے ہماری اس خبر کو کنفرم کیا ہے اپنے اس دوڑ سے باہر ہونے کا جو ہے وہ بارے میں مطلع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس دوڑ میں شامل نہیں ہوں اور لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ظاہر ہے وہ سیٹھی صاحب تو سیٹھی صاحب ہیں انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنی جو ناکامیاں تھیں جو ان کو ٹاسک ملے ہوئے تھے جو ان کے اوپر ریسوانسبلیٹیز تھیں وہ دوہزار چودہ کے آئین کو بھالی اور ڈومیسٹک میں اس کی ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بھالی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کروانا جن کو نوے دن کا دیا گیا تھا جو بیس جون کو ختم جو اپرل کو ختم ہونا تھا پھر اس کے بعد ایک پنجاب کی بہت ہی اہم شخصیت اور حکومت کی اہم عوددار ذمہ دار ان کی جو ہے انوالمنٹ کے ساتھ ان کو دو مہینے کا مزید ٹائم ملا تھا اور پھر اب وہ وقت بھی جو ہے بیس جون کو وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد اب وہ گڑ بائے ٹاٹا کر گئے اور اب زکا شرف کے لیے جو ہے وہ مدان کھلا ہو گیا ہے زکا شرف اب پی سی بی کے چیرمن بننے جا رہے ہیں اب ہم آپ سے یہی ریپورٹ شیئر کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ایک ایسے چینل کے ساتھ وابستہ ہیں جس کی ساری خبریں آپ کو درست اچھی ملتی ہیں اور اس کے اندر کوئی لگی لپٹی نہیں ہوتی خبر ٹرو خبر ہوتی ہے تو پھر ہم آتے ہیں اس کی طرف کے سیڈی صاحب کو یہاں تک اس ڈرون خواب سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے لیکن الٹی میٹلی وہی ہوا کہتے ہیں نا ٹویٹ فور ٹیٹ کہ اسی گئے رات کو جب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ رمیز راجہ نہیں رہے اب چیرمن اور ان کی جگہ پر وہ آ رہی ہیں اسی رات کے سناٹے اور اندھیرے کے اندر پھر ان کو خود اپنے جانے کی بھی خبر دینا پڑی اپنے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو پھر ہوا یہ کہ نجم سیٹھی صاحب جب بیس اپریل کو ان کو ایکسٹینشن ملی دو ماہ کی تو اس کے بعد انہوں نے دورگ لگانی شروع کر دی اگرچہ انہوں نے الیکشن بھی کرائے اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل تھے تو اینا کافی سارے جو ہے وہ ریجنز ان کے جو الیکشن الیکٹرالز تھے وہ چلے گئے کوٹس کے اندر چلے گئے انہوں نے اس کو ریٹ کر دی اور اس کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا جن کے بنایا ہوئے الیکشنز کو اس کے ساتھ وہ بھی متنازہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوزار چودہ کا آئین صحیح طریقے سے باہل نہیں ہو سکا جس کو بہت بڑا ایک نانسمنٹ کی تھی پی ایم شباز شریف نے جو کہ پیٹرن چیف ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے بھی لیکن اس کو بھی صحیح طریقے سے فعال نہیں کر سکے تو یہ نکامیہ تھی بڑی تو نکامیہ کا ذکر انہوں نے نہیں کیا لیکن وہ سیاسی ہی انہوں نے گارٹ لے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں زرداری آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان اختلاف کی وجہ نہیں بننا چاہتا سو اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں اس دور سے چیئرمنشپ کی پی سی بی کے چیئرمنشپ سے اب وہ آپ پسلتے ہیں کہ انہوں نے اس کوشش اس ڈرون خواب سے بچنے کے لیے کیا کچھ کیا جی ہاں وہ بلکل لگ بگ دو سے تین ہفتے رہے لنڈن کے اندر وہاں پر اگرچہ دوسرے بھی مسائل تھے مثال کے طور پر ایشیا کپ کا معاملہ تھا پھر آگے ورڈ کپ میں انڈیا میں جانے کا معاملہ تھا تو وہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پر تھی لیکن بہت بڑا ٹاسک وہ یہی تھا کہ ان کو جو ہے ان کی سیٹ کو مضبوط کیا جائے کنفرم کیا جائے کہ وہی چیئرمن ہوں گے تو نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے انڈورس کر دیا اور فاورڈ کر دیا شباز شریف جو پی ایم بھی ہیں اور پھر اس کے بعد پیٹن چیف بھی ہیں شباز شریف جو اس صاحب سے ملے اور اس جو ہے اس میٹنگ کے اندر اصل میں جو بات کھلی اور یہ لڑائی کھل کر سامنے پھر آئی دو بڑے دھڑوں کے درمیان تو ادھر سے پی ایم سے ملے نجم سیٹھی اس کے ساتھ احسان اقبال تھے اس کے ساتھ احسان اپنا ڈار صاحب تھے تو اسحاق ڈار صاحب تھے تو لیکن اگلے ہی دن سوری اسی ہی دن پھر ادھر سے زکاہ شرف انہوں نے انٹری ڈالی آئی پی سی کے انٹر پروننشل کوڈیریشن کے جو وزیر ہیں یعنی کہ فیڈل منیسٹر احسان مزاری جند کا تعلق پاکستان پیس پارٹی سے آیا ان سے ملاقات کی اور پھر ایک اور ٹارٹ پلے کیا اور دھچکا لگایا کہ اگلے دن پھر ایک ویڈیو بھی اور تصویر بھی جاری کر دی کہ دوسرے دن پھر ان سے ملاقات ہوئی تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں یہاں سے بنیاد اور اگے چل کے پھر تو انہوں نے جب شباز شریف صاحب سے ملے تو انہوں نے پوری طرح سے بیک نہیں کیا یہ ہی یہ بات ہم نے پیشلی بھی اپنی ویڈیو میں کی تھی تو پھر انہوں نے شباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ زرداری صاحب سے آپ کے بھی تعلقات ہیں آپ ایک اچھے مجھے ہوئے صاحفی بھی ہیں آپ کا تجربہ بھی وسیع ہے آپ کا ویژن بھی بڑھا ہے تو آپ ان سے ملیں ان سے بات کریں تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا لیکن اس کے بعد پھر صرف زرداری صاحب سے نہیں بلکہ بلاول بھٹو سے بھی انہوں نے فون کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی تو سب سے بڑی خبر کے حوالے سے ہم آپ کو اور بھی اس میں ایک بڑی چیز بتا دیں کہ پھر پنجاب کی وہ بڑی شخصیت جنہوں نے ان کو دو مہینے کا ایکسٹینشن لے کے دی تھی انہیں کو پھر انہوں نے انبولو کیا حکومت جو موجودہ ہے وہ فاقی ہے یا پھر صبائی ہے اس کی آنکھ کا تارہ وہ شخصیت وہ سپیشلی جو ہے وہ زرداری صاحب سے ملنے کے لیے دبائی گئے تو لیکن وہاں پہ بھی زرداری صاحب کو پھر وہ بھی نہیں بنوا سکے نہیں منا سکے تو سو اس طرح آپ جو ہے سرنڈر کرنا پڑا سیڈی صاحب کو اور آپ کو کامیابی ملی آپ کے چینل کو کامیابی ملی کہ جو خبر آپ کو دی گئی تھی دس گیارہ روز پہلے وہ خبر میں چور ہو چکی ہے تو اسی چینل کے ساتھ جڑے رہیے آپ اسی ویڈیو کے شیئر کرتے رہیے اور کوئی بھی کیوری ہو اپنی اپنین ہو تو وہ ضرور اس کے اندر جائیں کیا کریں میں اس کے اندر وہ لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں تینکیو ویڈی مچ